پریہ مطلع نمشہ میں آپ کے اس قویتہ پاٹھ میں جو کرمشک قویتہ پاٹھ در رہا ہے جو اس کا میں اگلی قویتہ کا میں آپ کے سامنے قویتہ پاٹھ کرتا ہوں قویتہ پاٹھ کا شیشک ہے بھارت ورش کا راستگان بھارت ورش کا راستگان جن من گن ادنائک جیہو بھارت بھاگے ویداتا ان دو لائنوں سے شروع ہونے والا اور کل بہت ساری لائنوں والا یہ گیت ہے بھارت کا ادھکار ایک راستگان گیت جو ہم کو اندر سے ہلانے والا یہ راستگان جب جب بھارت کے راستگ پتی جی یہ راستگان جب جب بھارت کے راستگ پتی جی راستگ کو سمبودت کرتے ہیں تتہا بڑے بڑے سماروں میں سہ بھاگتہ نباتے ہیں تو سروتہ آدھر پوروک گایا جاتا ہے تیسرا پر اس کے اطرق 26 جنوری ویپندر ایغسط کو وشیش کر گایا جاتا ہے دھن بجائی جاتی ہے انہیں راستگ کاری کلم کے شباروں میں انت میں بھی راستگان گیا جاتا ہے چوتھا پر پرتیگ راج کے راجپال مہودے پرتیگ راجپال مہودے پندر ایغسط و 26 جنوری سماروں میں جہاں بھی شہ بھاگتہ نباتے ہیں وہاں بھی ہمارا راستگان گیا جاتا ہے پانچ نباتے ہیں راستگ بھی بھون میں سال بھر انیک اور بھوکاری کرم ہوتے ہیں تو دیش کی اکھنڈتہ ویسامان کا پرتی راستگان ویدیوط وہاں بھی ہر کاری کرم کے شروع ہونے پر گایا جاتا ہے چھتا من گرود سے بھر جاتا ہے من گرود سے بھر جاتا ہے راستگ سواب ایمان کا سپسٹ آواز ہو جاتا ہے جن من گن ادھنائک جیو کی سر لہری جب جب بستی ہے ہر بھارتی سمان ہیتو سابدان مدرہ میں ستے ہی اے ویبستت کھڑا ہو جاتا ہے اوستت کھڑا ہو جاتا ہے ساتمہ جل سے بھرپور ندیہ جیسے برسات میں نرت کرتی رہتی ہے جل سے بھرپور ندیہ جیسے برسات میں نرت کرتی رہتی ہے چپل چپل گہرائیوں میں گہرے بھاو میں بہتی رہتی ہے راستگان کی دن تیرے من میں بھی ایک لہری بن کر ایسا ہی سلسلہ شروع کر دیتی ہے اور کچھ ایسی کھلبلی اور شروع تیرے پر میٹھا میٹھا سا چھا جاتا ہے کہ تیرے پر سچ پوچھو تو یہ بھارتی تیرے من میں ایک میٹھا میٹھا سا اہنکار بھی بھر جاتا ہے راستگان کا سرجن پوچھنے رویندنا ٹیگور نے دسمبر 1911 کو کینا تھا اسے بنگالی بھاشا نے شوبہ دینی شروع اور گروہ گوبن جی نے انگری بھاشا میں بھی پرتمتے انواد کیا تھا سوشری شرلہ دیوی جی نے پرتمتے دسمبر 27 سن 1911 میں ہی گروہ ربین رات دوارہ رچت اس گان کو راستگان کو بھارتیہ کانگریس کے کولکتہ عویدیشن میں گایا تھا اور دنانک جنوری چوبیس انیس سو پچاس میں کونسٹیچوینٹ اسیمبلی دوارہ پارت کر کے راستگان کا درجہ پردان کر آیا تھا دسمان پد ہمارا راستگان ہمارا راستگان من کے بھاون سے بھرپور ہے ہمارا راستگان من کے بھاون سے بھرپور ہے اُمنگ، اُ bombا درanchفہ، جوش، سرگمی اور اُتتا Arbeit سے بھرپور ہے ترت پرجولت کر دیتا ہے راستگان پتی گرمہات اُتصہ سے بھرپور کر دیتا ہے ہمارا راستگان ہمارے راست کا سممان ہے اسے گاتے سمیں نردارت مردیاداؤں کا نروان کرنا ہمارا خود کا بھی سممان ہے پریباشت ششتہ چار ششت نیتی کا امشارن ویانپالن کرنا سم کا ہی مان سممان ہے تقریباً بامن سیکنڈ کی عبدی میں گائن پرکریہ کو سمپن کرنا ہوتا ہے یہی نصح ہے یہی نردارت ہمیں بتایا جاتا ہے اس راستگان کو گروہ ربینج رینات ٹیگور جی نے سویمزن 1918 میں آندھ پردیش کے چطور جلے کے مدن پنلے کسے میں سر لہری میں گایا تھا شروت آگن بھاو بھی وہ رو اٹے تھے راست پریم بھاو کا معاول ہر بندے کے سر پر ایک ٹوفان بن کر چھایا تھا ہمارا راستگان واسطم میں ہمارا راستگان واسطم میں ماتر ایک چیند چند ہی ہیں ان میں پانچ چھدوں میں سے جنہیں گروہ رو جی نے بنگلی بھاشا میں سرپرتم سرجت کینا تھا انتیم پر آؤ بھارتی آؤ بھارتی سبھی بچے بودے اور نوجوان آؤ سبھی بھارتی سبھی بچے بودے اور نوجوان جنمن گن راستگان کو ہم دہمیں اچھتن سممان مریاداؤں کا نروان کریں سابدان مدرہ میں کھڑے ہو کر گائیں اپنا راستگان جب بھی ہم گائیں اچھت افسروں پر راستگان مان سمجھیں اپنے راستگان اور راستگ کو ہی سمجھیں اپنا مان سمان دان را بھائیں